ہلو دوستو ویجی اکیڈمی میں آپ کا سواگت ہے آج میں آپ سے بات کرنے والا ہوں ویجیان پر جو بھی اتی مہتپون فیکٹ ہوتے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اور ساتھ ساتھ آپ یہ پی ڈی اے بھی پرابت کر سکتے ہیں مجھے واتس اپ کر کے اس نمبر پر ایٹ نائس سیف ٹو فور ٹو نائس سکس فائب چری ساتھ ساتھ آپ جس بھی ایگزام کی تیاری کر رہے ہیں یہ بھی ہم سے سیئر کریں تو اس سے بھی ریلیٹڈ کوئی بھی پی ڈی ایف ہوگا ساتھ ساتھ کوئی بھی انفرمیشن ہوگی تو وہ بھی آپ کو دے دی جائے گی تو چلیے بات کرتے ہیں ویجیان میں آج میں بات کر رہا ہوں آپ سے بھوتیک ویجیان پر تو دیکھیں اس کے اندر ماترہ کے بھامی کائی والے ٹوپک پر آپ ہم بات کرتے ہیں تو دیکھیں اس سے کوسچن آتا ہی آتا ہے تو چلیے میں آپ کو ایمپورٹنٹ ایمپورٹنٹ چیزیں پڑھاؤں گا اور ساتھ ہی ساتھ آپ یہ پی ڈی ایف پراب کر لینا تو آپ کو بھی جو ایمپورٹنٹ اور لگے وہ بھی آپ کور کر سکتے تو دیکھیں سکتی کا ماترہ کیا ہے سکتی کا آپ سے پوچھے تو سکتی کا وات ہے وہیں بلکہ پوچھے تو بلکہ نیوٹن ہے ٹھیک ہے کاری کا کیا ہے کاری کا جھولے دیکھیں کیا ہوتا ہے جب بھی آپ ایک بار سن لیتے ہیں چیزوں کو تو آپ کو زیادہ اچھے سے اور لمبے سمیتے کو یاد رہتی ہے چیزوں کو پوچھا جاتا ہے دوری کا یہ سبھی ایمپی اس لیے میں آپ کو سبھی ایمپورٹنٹ لگواروں پرکاس برس کیا ہے ایک تو دوری کی ایک ہوتی ہے یہ ساتھ ساتھ جو پرکاس ایک برس میں تیہ کرتا ہے ٹھیک ہے پارسیک جو تاروں سمدھی دوریوں کا ماپنے کا ایک ماترہ کیوں کس کے برابر ہے 3.25 پرکاس برس کے ٹھیک ہے پارسیک بھی ایک ماترہ کے کس کا ہے دوری کا ہے پرکاس برس بھی کس کا ہے دوری کا ہے یاد رکھئے گا سکتی کا وات ہے بل کا نیوٹن ہے کارے کا جھولے چلیے بات کر لیتے ہیں یہ کوسٹن بھی کافی بار پوچھا گیا ہے کہ ماپ کی بار کا جسے 0.39 سے گناہ کرنے بار انچ پرابت ہوتا ہے تو وہ کیا ہے تو سینٹی میٹر ہے ٹھیک ہے یا گیا ایک نینو میٹر ہوتا ہے یہ ایمپورٹنٹ کوسٹن ہے ایک نینو میٹر ہوتا ہے تو دس کی گھات مائنس سات سینٹی میٹر یہ آپ دھیان میں رکھنا ہے دس کی گھات سات دس کی گھات مائنس سات ٹھیک ہے اور سینٹی میٹر اس کے بعد ایمپیر کیا ہے ویدودھارا کو ماپ نے کی ہے میگا وارٹ جو بیلین آپ نے کی کا یہ اتپادیت کی جاتی ہے ٹھیک ہے جو کیوں اتپادیت کی جاتی ہے ٹھیک ہے یہ ایمپورٹنٹ میں آپ کو لگوا دیئے ہیں اس کے بعد یہ تورنٹ بھی پوچھ جاتا ہے میٹر پرتی سیکنڈ سکیئر ہے بلکہ نیوٹر میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کاری کا جول ہے اس کے بعد یہاں پر جو ایمپورٹنٹ ہے نوٹ ہے نوٹ کا مطلب سمودری جہاں چی گھتی کے لیے ہوتا ہے نوٹ سمودری جہاں چی گھتی کے لیے وہی نوٹیکل میل بھی پوچھا جاتا ہے نوٹیکل میل نو سن چیلن میں پریوکت دوری کی ایک آئی ہوتا ہے ٹھیک ہے موسٹ ایمپورٹنٹ لگا لینا آپ یہ داب کا پاسکل کئی اگزام میں پوچھا گیا ہے یہ تو داب کا پاسکل چلیے بات کر لیتے کیلوری بھی اسمہ کا ہوتا ہے داب کا پاسکل آئیم بھی ہیں ایمپی ایر یہ میں نے آپ کو بتا دیا ایمپی ایر کیا ہوتا ہے ایمپی ایر کیا ہوتا ہے ویدودھارا کو ماپنے کی کئی ہے چلیے اب اس کے بعد ایمپورٹنٹ دیکھیں نوٹ بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں نوٹ اور نوٹکل میں یہ دونوں ہی ایمپورٹنٹ ہے اس کے بعد اینگ سٹروم بھی کئی پوچھا جاتا ہے اینگ سٹروم تو یہ پراکاس کی ترنگ دیکی کا یہ پراکاس بار سدوری کا یہ بھی بتا جائے تھا موسٹ ایمپورٹنٹ لگا لینا خاص پاور تو یہ موسٹ ایمپورٹنٹ ہے سات سو چیالیز وات کو کہا جاتا ہے ٹھیک ہے ہاؤس پاور جو آپ نے دیکھا موٹر ہے تو آپ بولتے ہیں ایک ہاؤس پاور کی ہے دو خاص پاور کی ہے تو یہ ایک ہاؤس پاور کا مطلب ہوتا ہے 746 وات کی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ سے میں آپ کو بتا چکا ہوں ترہ ارجا جھول ہے اچھو ایک کے لیے مد ہوتا ہے یہ امپورٹنٹ ہے اس کے بعد تارنگ دہے کا انکشٹران میں ایمپورٹنٹ ہے اس کے بعد آپ سے پوچھا جاتا ہے دیسیبل موف ٹائم بھی ہے دیسیبل دھونی کی پرودہ کی کئی ہوتا ہے اسو سکتی جو ہاؤس پاور ہوتا ہے یہ سکتی کی ہے اور کتنا ہوتا ہے ایک ہاؤس پاور میں 746 وات ہوتا ہے ایمپورٹن موشن ہے ٹھیک ہے اس کے بعد موکر یہ ایمپورٹنڈ ہے پارس ستی کی داوجو ایٹموسفیرک پریس ایک ہے یہ وہ بار ہے پارس اید کی دوا جو ہوتا ہے اس کی کیا ہے تو بار ہے یہ موست یمپورٹنٹ ہے یو پی ایسٹی میں بھی پوچھا گیا کوچھیں بھی کہ ایک بیئرل میں کتنے لیٹر ہوتے ہیں ایو پی ایسٹی کا جو ایسام ہوتا ہے جو اس میں بھی یہ کوسکین پوچھا گیا ہے ٹھیک ہے تو موست موسٹ امپورٹنٹ ہو جاتا ہے تو ایک بیرل میں کتنے ایک سو گنساٹھ لیٹر ہوتا ہے یہ آپ یاد رکھیں لنبائی کی نیونتم ایک آئی کیا جو لنبائی کی نیونتہ فرمی مٹا ہے نیونتا مکہ یہ کیوں سے کیا ہے تو کیوں سے پروہا کی در کے لئے ہوتا ہے ٹھیک ہے ری ایکٹر موسٹ امپورٹنٹ ہے آپ کو پتہ یہ ری ایکٹر بھوکم کی تیوریتہ کو ہے بار کا کیا ہے بار کا داب ہے ٹھیک ہے یہ most important ہے آپ کو لگ رہا ہوں گا بہت زیادہ میں ایم پی بتا رہا ہوں دیکھیں یہ وہ question ہے جو regular basis پہ ہر exam میں آ رہے ہیں تو اس لئے یہاں پر کچھ بھی چھوڑا نہیں جا سکتا تو جو regular آ رہے ہیں وہ تو میں آپ کو important بتا ہی رہا ہوں چلیے اب بات کرتے ہیں reactor کیا بھکم کی تیورتہ کے لیے بار کا کیا ہے داب ہے اس کے بعد کیو سیک میں ناپا جاتا ہے جو کیو سیک ہوتا ہے اس کو جل کا جو بہا ہوتا ہے اسے most time پہ یہ ہے کہ وائیو منڈل کے جو اوجون پرت کی موٹائی کو یہ یاد رکھنا ہے کہ وائیو منڈل میں جو اوجون پرت کی موٹائی کو ناپنے والی ایک آئی ہے تو کون ہے ڈاپسن most time پہ question لگا لیجئے most time پہ بہت بار پوچھا گیا question ہے یہ ٹھیک ہے جب یہ ہے ڈاپسن کیا تو وائیو منڈل میں اوجون پرت کی موٹائی ماپنے کے لیے ڈاپسن کا پریوک کیا جاتا ہے ری ایکٹر بہت بار پوچھا گیا بھوکم کے ناپنے کے لیے اس کے بعد ایک یہ بیرل والا question بہت important ہے آج کل بہت آ رہا ہے اس کے بعد پاریسے تکی دواؤ بار ہوتا ہے decibel most important ہے مطلب میں جو آپ کو بتا رہا ہوں یہ وہ question ہے جو regular آتے رہتے ہیں ٹھیک ہے میں کیول اور کیول important important پڑھا رہا ہوں تو میں جو یہاں بھی آپ کو جتنے بھی highlight کر رہا ہوں اس میں سے آپ کو کچھ بھی نہیں چھوڑنا ہے ٹھیک ہے آپ اور زیادہ پڑھ لیتے ہیں یہ میں آپ کو کہوں گا very good آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں لیکن جو میں آپ کو یہاں بتا رہا ہوں وہ تو آپ کو بالکل بھی نہیں چھوڑنا ہے اور اگر آپ اس سے زیادہ پڑھ رہے ہیں تو میں آپ کو کہوں گا very good آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھیں یہ پورا کبر ہو گیا تھا اس کے بعد ہم آجتے ہیں مہا ساگر میں ڈوبی ہوئی وستوں کی استطیقی جاننے کے لیے کیا پریوک ہوتا ہے تو سونار کا پریوک ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں سونار کا پریوک ہوتا ہے نو سنچالوں کو دوارہ کیا جاتا ہے سونار میں ہم کس کا اپیوک کرتے ہیں تو پراساوی ترنگوں کا اپیوک کرتے ہیں دھونی کی تیورتہ کو ماپنے والا آڈیو میٹر ہوتا ہے آڈیو میٹر ٹھیک ہے اینیو میٹر کس کے لیے ہوتا ہے تو پابن بیک کے لیے ہوتا ہے یہ آپ کو important یاد رکھنا ہے میٹر کا اپیوک کیا جاتا ہے ٹھیک ہے موسٹ آئیم پی مہا ساگر میں دوو بھی ہوئی کوئی بستو یا آپ کو اس کا پتہ لگانا ہے تو آپ کس کے دورہ لگائیں گے سونار کے دورہ لگائیں گے تو سونار میں ہم کون سی ترنگوں کا اپیوک کرتے ہیں یہ کوسچن بھی کئی بار آیا تو پراساو ترنگوں کا اپیوک کیا جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد دھونی کی تیورتہ کو ماپنا ہے کہ دھونی کی میں کتنی تیورتہ کے جو ای مٹر ہوتا ہے ہائی گرو میٹر پڑ رہا ہے ساپیکش آدرتہ کے بارے میں آدرتہ کے بارے میں دیکھیں اور یہ جو اوڈیو میٹر ہوتا ہے دورہ ترینی ماہان کے پائیوں کے دورہ تائے کی گئے دوری مطلب آپ کی نہیں کتنی گاڑی چلے گی جو آپ کو اس کا پتہ لگتے ہیں تو دیکھیں واہن کے پیو دورہ جو بھی مطلب آپ کے گاڑی اس کے پیو نے کتنی دوری تائی کرے اس کو ماپ نہ ہو تو اوڈو میٹر سے ماپا جاتا ہے موسٹ آئیم پی اگر آپ ان سب میں پوچھیں تو موسٹ آئیم پی وائیو منڈلی داب کو ماپنے کے لیے ٹھیک ہے کس کا اپیو کیا جاتا ہے موسٹ آئیم پی تو بیرو میٹر کا اپیو کیا جاتا ہے تو داب کا کیا ہے پاس کا لے وہ کوشن بہت بار آتا ہے ایک یہ بیرل والا کوشن آتا ہے بھوکم کی تیوردہ والا کوشن ریگولر آتا ہے تو یہ وائیو منڈلی داب کو ماپنے کے لیے بیرو میٹر کا اپیو کیا جاتا ہے سادھران جو بیرو میٹر ہوتا ہے اس میں پارا ہوتا ہے دودھ کا آپ ایک چیت گھنت وہ لیکٹو میٹر موسٹ آئیم پی ہے دودھ کا آپ ایک چیتے میں جتنے بھی ہائیلیٹ کر رہا ہوں سبھی آئیم پی ہیں ٹھیک ہے پر ان میں بھی جن کو میں ریٹ کر دیتا ہوں یہ تو بہتی بار پوچھے جاتے ہیں کوششن اس طرح کے دوت کا اپریکشت کرنا تو لیکٹو میٹر جو بیرو میٹر میں ہوتا ہے میں سامات کس کا پریوک ہوتا ہے تو پارے کا ہوتا ہے اس کے بعد دیکھیں جو اس سے تو اس کو ہوتا ہے اس میں کیا ہے تو یہ ردائی کی دھونی سننے کے لئے ملک آپ کا جو ردائی ہے اس کی جو دھونی سننے کے لئے اس سے تو اس کو کا کیا جاتا ہے سیفنکو میٹر جو ہوتا ہے یہ رکچ چاپ کم آپنے کے لئے ہوتا ہے کیریٹو میٹر سونے کی صد تھا اور آپ کو یہ بھی بتایا تھا میں نے ایک ویڈیو میں بھی اس سے پہلے جو بگیان کا کہ صد سونہ چوبیس کیریٹ کا ہوتا ہے رکت آپ نابنے کے لئے دیکھیں کس کا اپیو کیا جاتا ہے سیفنکو میٹر کوپی ہو کیا جاتا ہے اس کے بعد رڈار کا اپیو کیا جاتا ہے تو دیکھیں ریڈیو ترنگو دوارہ وستوں کی استھیتی جاننے کے لیے ٹھیک ہے جو ردار کا اپیو کیوں کیا جاتا ہے تو ریڈیو ترنگو دوارہ وستوں کی استھیتی جاننے کے لیے اور رکت دعوہ کرمہ اپنا ہو تو سیپنے کو مینومیٹر کا اپیو کیا جاتا ہے سونے کے سدتا کے لیے کریٹومیٹر کا اپیو کیا جاتا ہے اسٹھے تو اسکوپ کس کے لیے کیا جاتا ہے تو ردائے کی دھانی سننے کے لیے کیا جاتا ہے اس کے بعد دیکھئے رییکٹر کس کے لئے ہوتا ہے بھوکمپ کے لئے ہوتا ہے یہ میرے آپ کو سیلسیس کا کیا ہے تاپ ہوتا ہے یہ بھی آپ کو بتاتی ہے رییکٹر پیمانہ بھوکمپ کے لئے ہوتا ہے اس کے بعد بھوکمپ ماپی انتر ہے دیکھئے تو سسمو گراف بھی ہے یہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے سسمو گراف یہ رییکٹر پیمانہ بھی بھوکمپ کا ہے اور سسمو گراف بھی بھوکمپ کا ہے یاد رکھے گا آپ ٹھیک ہے اچھائی کے لئے الٹی میٹر یہ بھی آپ یاد رکھیں گے اچھائی کے لئے الٹی میٹر کا اپیوگ ہوتا ہے بھوکم پر کے لئے سسمو گراف کا اپیوگ ہوتا ہے یہ رییکٹر پیمانے کا بھی اپیوگ ہوتا ہے پرتی رو جو ہوتا یہ اوم کا ہے یہ بھی آپ کو سب یاد رکھنے ہیں ٹھیک ہے یہاں تھوڑا سا اس تاری میں جیادہ یاد رکھنے کا ہے کیونکہ یہ پوچھے جاتے ہیں اچھائی کے لئے دونوں ہی کوششیں ایمپی ایس اک اگر آپ پیپر دیکھیں تو یہ پوچھے گئے ہیں اچھے ہیں ایمپی ای اس اکی ایک دھائی کے لئے اپنے داقت کے لئے تنٹ اگر آپ کے لئے جس منہ curly لیے ہوتا ہے آگے آپ کو وائیو منڈلی اگر داپ کو ماپ نہ ہو تو پھر کیا ہوتا ہے بیرو گراف کا ٹھیک ہے بیرو گراف کا چلیے اب بات کر لیتے ہیں سیزمو گراف آپ کو اچھے سے پتا ہے بھکم ترنگوں کے لیے ہوتا ہے جھوٹ کا پتہ لگانے کے لیے پوری پولی گراف موف ٹائم پی یہ بھی دیکھیں جنہیں آج آپ کو جو بھی ایمپورٹنٹ ایمپورٹنٹ تھے یہ میں نے آپ کو سارے ہی پڑھا دیے ہیں اس کے بعد بھی آپ کو کچھ اور بھی اس میں پڑھنا تو آپ بلکل پڑھ سکتے پر یہ جو میں نے موسٹ آئیم پی لگوا ہے آپ کو اسے آپ کو بلکل بھی نہیں چھوڑنا ہے اور آپ اس کا اگر پی ڈی اپ پر آفت کرنا چاہتے تو آپ مجھے واٹس اپ کر سکتے اس نمبر پر ایٹ نائن سکس ٹو فور ٹو نائن سکس دو فائف تھری پر ساتھ ساتھ آپ کو ویڈیو میرا ہیل فل لگاؤ تو لائک چلور کر دیجئے ساتھ اگر آپ نے چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو سبکرائب کریے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کرنا تاکہ میں جو بھی ویڈیو ڈالوں اس کو نوٹیفکٹن مل جائے اور ساتھ ساتھ میں ابھی ایم سی کیو بھی لے کر آنگا تو آپ کی اور اچھے سے یہ تیاری ہو جائے گی ساتھ ساتھ اگر آپ نے اس یوٹیوب چینل تیاری اس کو سبکرائب نہیں کیا ہے تو آپ اسے بھی سبکرائب کریں اور آپ کچھ بھی جاننا چاہتے تو آپ مجھے اس نمبر پر وارٹسپ کر سکتے ہیں تو بس آج کے اس ویڈیو میں اتنا ہی تھا ویڈی ایکیڈمی کے ساتھ بنے رینے کے لیے دھنیواد